بسم اللہ الرحمن الرحیم میری ریسی بھی پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا مسالے والی کڑھے جی کے لیے میں نے سب سے پہلے کڑھائی میں گھی کو ڈال دیا ہے گھی کو گرم کرنے کے بعد گھی کے گرم ہوتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی لہسن اور ادھرک کا پیس لہسن میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ادھرک میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون لہسن اور ادھرک کو میں تھوڑا سا فرائی کروں گی گھی میں نے اس میں لیا تھا ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ کیونکہ ہماری کلیجی بھی ڈیڑھ کلو ہے تو اس کے مطابق میں نے گھی لیا ہے آپ اپنے حساب سے گھی کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس کلیجی کو آپ اوئل میں بھی پکا سکتے ہیں پانچ منٹ لہسن اور ادھرک کو فرائی کرنے کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی یہ آدھا کلو ٹماتر ہیں جن کو میں نے پیس لیا ہے یہ بھی میں اسی میں شامل کروں گی کچھ دیر مسالے میں مسالے کو بھوننے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک ٹی بل سپون نمک ایک ٹی بل سپون کٹا ہوا دھنیا میں اس میں دھنیا کا پاورڈر استعمال نہیں کر رہی ہوں ایک ٹی سپون لال میچ اور ڈے ٹی بل سپون میں نے کٹی ہوئی میچ کا لیا ہے جو میں اس میں شامل کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی آدھا ٹی سپون ہلڈی کا پاورڈر اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی پیسا ہوا زیرہ یہ دیکھیں ناظرین ہمارا مسالہ بھون چکا ہے تیل بھی گھی بھی اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی یہ کلے جی جو کہ میں نے دھو کر ساف کر لی ہے یہ ڈیڑھ کے جی کلے جی ہے جس کو میں نے دھو کر ساف کیا تھا اور پندرہ منٹ کے لیے میں نے سرکے اور نمک والے پانی میں ڈبو کر رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے پھر سے اسے ساف پانی میں دھو لیا ہے تاکہ اس میں کوئی سمیل وغیرہ نہ رہے کلے جی کو میں نے مسالے میں ڈال دیا ہے اور اب میں اسے کچھ دیر کے لیے بھونوں گی تاکہ کلے جی کا پانی جو بھی ہو خوشک ہو جائے یہ دیکھیں ناظرین اچھی طرح سے مسالے میں ہم نے کلے جی کو فرائی کر لیا ہے بھون لیا ہے اس میں مسالہ گریوی سب بن گئی ہے اسی لیے یہ مسالے والی کلے جی پہلاتی ہے اور یہ بہت ٹیسٹی تیار ہوتی ہے بہت آسانی سے تیار ہونے والی ڈیش ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اب میں اس میں بھونتے ہوئے ڈالوں گی آدھا ٹیسپون فیسا ہوا گرم مسالہ اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی اس میں تھوڑی سی یہ میتھی جو کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لی ہے ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بار میں کچھ دیر کے لیے اسے ڈھک کر پانچ سے سات میٹ ڈم پر رکھوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ ملتی ہوں تقریباً دس منٹ دم دینے کے بار یہ ہماری کلیجی مسالہ والی کلیجی بھلکل تیار ہے آپ دیکھ لیں اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دو سے تین حریمیتے جو میں نے باریک کارک رکھی تھی یہ ڈال دوں گی اور اسے لابنی آخری میں میں اس میں لابنی بھولن سو پر سے لابنی یہ دیکھیں گی ہماری مسالہ والی کلیجی بلکل تیار ہے اب میں اسے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری مسالہ والی کلیجی بلکل تیار ہے اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یار رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ریسی پی میں پھر ملوں گے آپ سے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ کو پہمشانات آپ کو پہمشانات ہے آپ کو پہمشانات آپ کو پڑے کے لیے س آپ کو پڑے get